جب ہم لوٹ کے آئے رکشہ سے اترے تو میں نے رکشہ والے کو کچھ پیسے دیے اس کے کچھ تین روپے اسی پیسے بنتے تھے میں نے اس کو چار روپے دے دیے یہ تمجھتے ہوئے کہ بہت بڑا میں نے مارکا مارا ہے تو بابا جی نے پوچھا کہ اس نے پیسے دیتے ہیں میں نے کہاں جی دے دیے کہہ لگے کتنے دیے میں کہا جی چار روپے دیے تو کہہ لگے کہ کیوں میں نے کہا جی اس کے تین روپے پچاس پیسے بڑھتے تھے میں چار دے دیے اس نے انہیں کہا نی پنجے دے دیے نہیں سے میں نے کہا نی جی پانچ اب مجھے بڑا دشکا سا لگا کہ پانچ میں کیوں دے دوں میں نے کہا جی کیوں کہہ لگے تشید دیتے جو دینا ہے تشید دیتے پلیوں دینا ہے اب یہ دیتے میں سے دینا جو تھا یہ اس نے مجھے تھوڑا سا ہلایا لیکن میں نے اس کو سمجھا اقلی طور پر اقتصابی طور پر ایموشنلی وقائی صاحب میرے اندر نہیں اتری یہ بات لیکن وہ اس بارے میں سوچتا رہا غور کرتا رہا حضرت مجدد دلفثانی مجھے یاد آگیا وہ سخت ہیں بہت اصولی بزرگتے ہیں لیکن ان کی ایک بات میں کبھی نہیں بھولتا انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دست سوال تیرے آگے درازی کیا کرے بڑے آدمی کی کیا بات ہے پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کیا کہ جو حق دار ہے اس کو بھی دیں اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دیں تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بندنا ہو جائے دیکھیں نا ایک طرح ہے ہم کو کیا ناحق کا مل رہا ہے اس کی ساری مہروانی ہے ہمیں اس کا شعور بھی شد نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہمیں ناحق مل رہا ہے کبھی آپ بیٹھ کے آرام سے اپنی زندگی کو اپنے کام کو اپنی پاور کو اپنے کو بنانی کوش کریں تو آپ کو پتا چلے کہ 80% تو ایسے ہی چلا رہا ہے یہ میرا استحقات نہیں مل رہا ہے لوگ ایسے ہی روتے ہیں کہ جناب میرا حق میں اپنے حق کی خاطر لڑوں گا اور مروں گا اور یہ کلتا ہوں گا ایسا کبھی ہوتا نہیں